اپنے تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو خوش شامدید اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان ملاقات میں آپ کو مجھے کہ ملاقات آپ کی ملاقات ہر ہفتے میں کسی نے کسی ایک خاص مہمان سے کرواتا ہوں اور ان مہمانوں میں ہمارے شو بیس کے لوگ بھی ہوتے ہیں شو بیس کے اداکار بھی ہوتے ہیں ڈائیٹر بھی ہوتے ہیں رائٹر بھی ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ کچھ اور فیلڈ کے لوگ بھی ہوتے ہیں ایڈوکیشنس بھی ہوتے ہیں اور کوشیٹ میڈی ایڈوکیشنس بھی ملاقات کروائے جائے کچھ ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی بات بات کی جائے کیونکہ ایڈوکیشن کے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں شو بزب کسی ایڈوکیشنس کو بلائیں کسی سینئر کو بلائیں اس سے بات کرنے ذرا تو انشاءاللہ بات کریں گے بارہ آج کی ملاقات جو ہم نے سلجا کیوں کہ ڈراموں کا سلسل آپ کو پتہ بہت چل رہا ہے اور ڈرامے بازی سے بے پرہا عروج پر ہے اس وقت ہر چینل میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کچھ دن پر دیکھیں تو ڈرامے ہی چل رہے ہوتے ہیں ڈرامے چل رہے ہیں اور بہت سارے چینل انٹرٹیئنمنٹ کے حوالے سے بہت سارے چینل سے لاؤنچ ہو چکے ہیں اور دن بعدیں ایک نئے چینل لاؤنچ ہو رہا ہے ہر ایک چینل آ رہا ہے جہاں ڈرامے کہیں کامیڈی کہیں کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ تو میں نے سوچا اور ماشاءاللہ بہت سارے ڈرامے ان کے کریڈرٹ پر ہیں بہت سارے سیریلز ان کے اس پر ہیں اور انہوں نے بنایا اور ہمارے ساتھ موجود ہے آج وقت نکال کے ہمارے ساتھ آئیں اور جناب بھی ہیں نوید جعفری صاحب خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے مجھے ہیں اللہ شکر آپ ٹھیک ہے نوید بھائی خیلی سے جی آپ کی دعا ہے ماشاءاللہ تینکی برمچ آپ نے وقت نکالا آپ کا شکریہ آپ نے مدعو کیا میں نے ایسے کوئی بات نہیں ملکل کوشش تمہاری ہوتی ہے کہ ہم اپنے سینئرز کو بلا ہم سے کچھ بات کریں تو آج کل یہ اچھے بتائیں نوید تو یہ ڈرامے آج کل بہت بڑھ رہے ہیں اب تو ڈراموں کا یہ ہو گیا کہ اب تو صبح دوبارہ شام اور سیون ڈیز او ویک ڈرامے شنل ہو ہوتے ہیں پہلے کبھی تو یہ کیوں اب اتنی زیادہ کیوں بند ہے یہ چیزیں اس کی وجہ یہ کہ زیادہ تر ہمارا ویورز جو ہے نا ڈراموں کا وہ خواتین ہیں بھرکی وہ خواتین جو روز مرک کے معمولات میں مجھول رہتی ہیں اب وہ اتنی زیادہ مصروفیات ان کی جب ہوتی ہے اور وہ تھک ہار کے جب بیٹھتی ہیں تو اپنے مطلب کے وہ ڈرامے دیکھنا چاہتی ہیں اپنے ہی مطلب کی چیزیں اسے ساز بہموں کا سلسلہ اور آج کل تو ایکسرا میریٹل افیر وغیرے کے سلسلہ چل رہا ہے تو آہ اسی وجہ اچھا پڑوسی ملک میں بھی ہمارے ڈرامے بہت زیادہ سراہے جاتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں اور آہ ان کی مقبولیت وہاں پہ بھی بہت ہی زیادہ ہے تو آہ ان کی فلموں سے زیادہ ہمارے ڈراموں کو آہ بہت زیادہ سراہ سراہا جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آہ ڈرامے جو ہے وہ آہ وافر مقدار میں بن رہے ہیں بابو تو میں ہر دوسرا اب تو دیکھیں چینل بھی نئے چینل چلے آ رہے ہیں مطلب کوئی ڈرامے ڈراموں کے حوالے سے کوئی کسی والے کوئی کسی والے سے چینل بھی آ رہے ہیں اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو نئے چینل بھی آ رہے ہیں تو انہوں نے بھی بڑا اچھا اور بڑا ستھرا کام دیا اور بہت یعنی آہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی بھی اچھے بڑے چینل سے ہو سکتا ہے یا آہ پڑوسی ملک کے بھی چینل سے ہو سکتا ہے ہم سرح آہ تو اس سے فرق ہے ہمارے شو بیز کی دنیا کے لوگوں کو آپ جن ڈائیکٹر ہیں ایکٹر ہیں ان کو فائدہ ہوئی اس سے جی بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے آہ خصوصاً جو نئے آنے والے ہیں کیونکہ اب جو ہے نا کمپیٹیشن بیرٹ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے اب وہ نپوٹیزم اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کے یہ ساری چیز ہو رہی ہے تو آہ اب جیسے ایک آہ نیجی چینل ہے وہاں پہ تو باقیدہ اسٹیج کے آرٹسٹوں کو مدو کیا جا رہا ہے اور ان کے آڈیشنز ہوتے ہیں آڈیشنز کے بعد یہ سارا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو کمپیٹیشن اچھا خاصا ہو گیا اب یہ نہیں ہے کہ احراد بی کے بس میں ہو کہ جی ہم فوری طور پہ جائیں اور اداگار بن جائیں اتنا آسان کام نہیں نہیں آسان تو پہلے بھی نہیں تھا پہلے بھی نہیں تھا ملکہ پی ٹی وی کے طور تو خیر وہ تو بھاری پی ٹی وی کے طور پہلے تو اندر جانے کے لیے سے تمنہ ہو دیتی گیٹس جہاں جہاں یہ تو یہ تو بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں ہم بھی ٹی ویجن آہ جاتے آتے رہے ہیں تو ہمیں بھی ان مرائل کا سامنا کرنا پڑا ہے ان آہ یہ ساری چیزوں کا لیکن اب جو ہے کیونکہ کمپیٹیشن اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اور آہ آہ لینگویج پڑے لکھے لوگ ان لوگوں کو زیادہ آہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور آہ ظاہری بات ہے وہ کریکٹر جو ہے آہ اس کی ایک نفسیات ہوتی ہے اور ڈیریکٹر آہ وہی آہ آہ بہتر ہوتا ہے کہ جو نفسیات سمجھ سکے اور پڑیوسر اور ڈیریکٹر وہ مل کے یہ ان ساری چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک خوبصورت سا سانچے میں ڈھالتے ہیں اس کو اچھے ایک اچھے ڈیریکٹر کی خصوصیات تو کیا ہوتی ہیں ایک اچھے ڈیریکٹر کیوں گا مرشاہ اللہ تو ہم خود ڈیریکٹر ہیں جی رہی آپ کیا سمجھتے ہیں ایک اچھے ڈیریکٹر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ابزویشن جو مشاہدہ ہے اس پہ اس کو کافی آہ یعنی آہ اس کی نالج اور آہ اس کی آہ یعنی نظر ہونی چاہیے اور لٹریچر کے بارے میں اس کو زیادہ پتا ہونا چاہیے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور مختلف رائٹرز کو انہوں نے پڑھا ہوا مختلف آہ ممالک کے حوالے سے اور شہروں کے حوالے سے ان کو سوج بوجھ اس میں ان میں ہو نالج جو مطلب ایک نالج ہونی چاہیے جی نالج ہونی چاہیے اس کے بغیر تو یہ چیزیں آگے کالیفیکیشن کیسے کوئی تعلق نہیں نہیں کالیفیکیشن کا تعلق ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ جب تک کالیفیکیشن نہیں ہوگی نالج کیسے آگے بڑھ سکتی ہے تو آہ مطلب ایک ایکسپیرنس بھی ہے اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آہ پڑھ کے آ جاتے ہیں فلم میکنگ وغیرہ لیکن جب آہ پریکٹیکل پہ جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے اس چیز کو نہیں کر پاتے اب ایکچولی آہ کیونکہ یہ بہت زیادہ میں نے بتایا نا وافر مقدار میں بن رہا ہے تو اب یہ سارا سلسلہ ہو گیا کہ اب سینز کی مقدار جو ہے نا وہ زیادہ زیادہ ہونی چاہیے تو اب کالیٹی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے تو یہ دونے چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایکسپ میں چیزیں دیکھتا ہوں آہ ڈرامے دیکھتا ہوں جی تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ دونوں میں ملتب کالیٹی تو دیکھ رہے ہیں میں کوئی کانٹیٹی تو دیکھ رہے ہیں کالیٹی نہیں دیکھی جائے یہ کیا بہتات ہونے سے یہ بھی تو نقصان ہو رہے ہیں ہمارا میں نے آپ سے ارز کیا نا کہ جیسے آہ کیونکہ کانٹیٹی جب بڑھے گی جی ری تو کالیٹی بھی کان دیان رہے گا پھر جی ری پھر تو آہ آہ آج مجھے بیس سین کرنے بیس شروع کے دس سو اچھے ہو گئے اس کے بعد ٹیم دیکھتا ہوں کہ آپ دس کال پھیکھنا ہے نہیں آپ یہ دیکھیں دیکھیں نا جو کالیٹیٹی پہ جا رہا ہے تو ان کی جو پرڈکٹ ہے اس کا میار آپ دیکھ لیجے کیا ہے تو وہ اس طرف لوگوں کا رجحان نہیں ہوتا اب جہاں کالیٹی کو مینٹین کر کے رکھا جاتا ہے اور بہت طریقے سے لے کے چلتے ہیں اس میں ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا اس میں پری پرڈکشن میں بہت ساری چیزیں ہوجاتے ہیں تو اس میں آٹ ڈریکشن ہے لوکیشن ہیں بہت سارے سلسلے اور مسئلے مسائل ہوتے تو ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے اب جو کیا نہ میں ہمارے بہت سینئر ڈریکٹرز ہیں جو کافی تجربہ رکھتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں کام وہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ چھائے ہوئے ہیں اور اچھا خاصا کام کر رہے ہیں اور یہ لوگ چھٹتے جا رہے ہیں جو بہت زیادہ قانٹیٹی اور اس طرف جا رہے ہیں تو وہ قانٹیٹی والی بات جو ہے وہ پھر چلتی نہیں ہے کیونکہ میں نے اکسا ایسے میں دیکھیں نویت بھائی ڈریکٹر کے ان کے ایج ہیتنی نہیں ہوگی مگر جب ان کے ایج ہیتنی نہیں ہے اور وہ ڈریکٹر میں شک پہ لگے میں تو اس سے تو سم نہیں آتا میں نے کہا یہ ان کا تجربہ کہاں سے ہو گیا اصل میں دیکھیں وہ فریمز کے اوپر زیادہ جا رہے ہوتے ہیں اب وہ فریمز کے علاوہ بھی جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کریکٹر سے کردار سے اس کی پفارمس نکلوانا ہے وہ سب سے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اب جیسے ہم نے بہت مشہور طوی صاحب خان صاحب طلعت حسین صاحب شکیل یوسف صاحب یہ اتنے سینئر ادھکار تمنا آپا مرومہ تھی اور اور بہت سارے جب یہ لوگ بھی یعنی یہ تو ہم سے بہت زیادہ سارے ہیں ان لوگوں نے جب ہمارے ساتھ کام کیا اور ہم نے ان کو یعنی اپنی انڈر ڈریکشن میں کام کروایا تو وہ بھی سین کرنے کے بعد یہ ضرور پوچھتے تھے اپنی پرفارمس کے بارے میں کہ کیا اتمنان کے لیے کہ بہتر ہو گیا یا نہیں ہو گیا یہ بہت بڑی بات ہے اور بڑے ظرف کی بات ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ہر لمحہ یعنی ہمارے سینئرز بھی ہر لمحہ اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم کام بہتر سے بہتر اور اچھا سے اچھا کریں انہوں نے قانٹیٹی میں کام نہیں کیا انہوں نے قولیٹی ورک کیا اور وہ تو قولیٹی کو دھیان دیتے تھے نا ہمارے سینئرز تو ہمارے سینئرز میں اگر پروڈیکشن کے والے دیکھا جائے ایکٹر بھی ہو گئے ڈیکٹر بھی ہو گئے ڈیکٹر بھی ہو گئے وہ تمام لوگ تو مطلب سب پروڈیکٹ پر دیان دیتے کہ پروڈیکٹ اچھی ہونی چاہیے پروڈیکٹ بہتر سے بہتر سے بہتر ہے مگر پروڈیکٹ اچھی ہو مگر آج کہتے ہیں یار ٹائم کم اور پروڈیکٹ نکالو وہ لوگ پھر نظر نہیں آتے نا آہ نظر پر نہیں آتے مگر کام تو چلی رہنا کام چل رہا ہے جہاں کام تو آپ کہتے ہیں کام کیسے رکھتا ہے کام بہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک یہ بندہ کام گئے اس نے ایک دن میں بیس سین نکال دی دو دوں سا دیکھو دس آپ کو دس نہیں بنا سکا یہ بہت سنی بنا دی یہ نہیں دکھتے ہے یار اس کے اگام میں فرق کیتنا ہے جا بیس بن گئے دس کا بلک بلک کیونکہ Philippe کام آ جاتی ہے دی دی جب سین زیادہ بنے کام ہوگی کم خرچ بالا نشین کم خرچ والا نشین یہ بات تو ہے یہ بات تو خیر بڑا یہ چاہے بھی آپ کے لئے آئیی آ جلا کیا پیتے ہیں اور چاہے میں بسکٹ بوں کی ہم ضروری کہتے ہیں کہ ضروری کھائیں یہ تو اس کا مزا علم ہوتا ہے ملکل اس کا مزا علم ہوتا ہے کہتے ہیں یہ شرم کی بات ہے بسکٹ ہوں گے ہم سب مزدور ہو گئے ہیں اسی طرح سے صحیح بات ہے خیر بار ہے اچھا ناوید بھائی یہ طور سے آتے ہیں کہ آپ یہ اور یہ تمام چیزیں ماضی میں تو یہ چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہوں گی تو آپ کیسے یہاں تک کیسے پہنچے کیسے آپ نے آپ ایکٹر کیونے آپ نے اپنی اچھے گراموں میں اپنی کہتے ہیں اپنی جوانی کی دنوں میں اب آپ کیوں کہ آپ جوان ہیں نا جوان ہو گئے ہیں تو آپ نے کچھ ایکٹنگ نہیں دکھائی آپ نے تو جا بس وہ ایک حادثاتی طور پر کہہ لیجئے کہ یہ سلسلہ ہوا اور وہ اتفاق سے یہ وہ سیریلز جو ہیں بہت ہیٹ ہو گئی ہیں مجھے اس بات کا اندازہ اس میں کام کرنے کے بعد ہوا جب لوگ بہت زیادہ پہچاننے لگے شاپنگ مالز میں جائیں کسی مارٹ میں جائیں یا کہیں راستے میں جا رہے ہوں تو وہ اس کا ایک نشہ اور مزہ الگ ہے وہ ایک علیہ دا چیز ہے لیکن اب ظاہر ہے کہ اب کام تو ہمیں یہی کرنا ہے ہمیں کام یہی آ رہا ہے ایس رائٹر کر رہے ہیں ایس این ایکٹر کر رہے ہیں ایس پروڈیوسر کر رہے ہیں تو اس طرح کا سارا سلسلہ تو ماشاءاللہ یہ سلسلہ بھی گائے با گاہے چل رہا ہے چلی جائے اچھا برحال یہ اس کام تک آئے کیسے کب آیا اور کیوں آ کیوں کچھ اور کام کیوں نہیں کیا آپ نے گیا نہیں میں نے کیا تھا میرا بزنس تھا آآ برڈنس مینیفیکچرنگ کا بزنس تھا میں گارمنٹس میں جوب کرتا تھا پہلے وہی سے میں نے اڈاپٹ کیا تھا یہ کب کتنی یہ سر آآ یہ اس وقت کی بات ہو جب خریج کا فاقتہ اڑا گیا نائنٹی ون کی بات ہے یہ نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں کیا اچھا پھر وہ جو آپ کو پتا ہے کراچی کیا حالات اور واقعات رہے ہیں انار کی جو پھیلی کراچی میں ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بڑے مسائل ہوئے تو اس میں ہم بھی شامل ہوئے ہیں تو پھر یہ اچانک مذہب اس کے لیے میں کوئی اور کام کی نہیں سوچا آپ کو آآ نہیں مذہب آپ وہ کام کرتے کہتے اچانک وہ ڈیکٹرشپ پہ آ گئی یا نہیں دیریکشن میں تو میں بعد میں آیا پہلے میں آآ کیا نا میں مصنف کے طور پہ آپ نے آپ کو کروانا چاہ رہا تھا لیکن بس سلسلہ یہ ہوا کہ وہ اس میں خاطرخواہ کامیابی نہیں ہو رہی تھی اس زمانے میں تو پھر ایک صاحب نے پروڈکشن کا کام دے تھی آرے میں نے کہا یہ کیا ہوا لوکیشن دیکھیں اور یہ وہ میں نے کہا اچھا میں کرواتا ہوں میں نے کہا کسی نہ کسی طرح سے ان تو رہ نہیں ہے ہاں پھر ایز این اسوسییٹ کیا میں تو وہاں سے مجھے ہلکا ہلکا سلسلہ اسوسیٹ کن کے ساتھ کام کیا اس وقت میں نے شمون ابباسی صاحب کے ساتھ شمون کے ساتھ کیا اور ان سے کافی کچھ سیکھا بھی میں نے اور وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا رہا پھر کمبائن ایک بہت پرانا ادھارہ زمفر صاحب تا ہے کمبائن پروڈکشن وہ تو وہاں سے پھر ایکشن سیریز ہم نے کی تھی ایز ڈیریکٹر کی تھی پھر سلسلہ چل سو چل یہ ہوتا رہا تو پہلا کون سا آپ کا اسے سلسلہ یہ جب آپ ڈیکٹرشپ پہ ہے تو اس وقت تو پھر لازمیت ایک کو ادھر سے کرتے ہو جب ادھر آئے تو یہ ایک الگ فیلڈ ہے الگ کام ہے تو یہاں تو ساری ٹینشن بھی کہتے ہیں آپ کے بندے سر پہ آ جاتی ساری جہاں جہاں گھواں پیرا کے ساری کہانی پہلے تو پہلے تو دیکھیں موبائل بھی اتنے زیادہ عام نہیں تھے ہم پیٹی سی ایل پہ بات کرتے تھے لائن اپ کرنا اور یہ ساری چیزیں تو وہ پریکٹس تو ابھی تک ہے ہماری مطلب فالو پلینا ان ساری چیزوں سے تو مبررہ مطلب نہیں ہم تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ پھر وہاں سے سلسل چلا ہے ایکشن سیریز پہلے کی کمبائن سے جیسا کہ میں نے آپ سے رس کیا پھر ہمارے ایک بہت مشہور معروف گلوکار ہیں محسن رضا صاحب بنی کے نام سے جو مشہور ہیں وہ بنی تو کیا بات ہے ان کا بنی بنی نہیں تو اب تو بنی تو اب یوں کرتے ہیں بریک لیتے ہیں جب تک چاہے بھی بھی ہمیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر آتے ہیں اسے تھوڑی سی ڈیٹیل کی جانے کہ نویز بھائی کیسے ڈیکٹرشپ پی آر کیسی کیا یہ سلسلہ شروع ہوا اور نویز جعفری صاحب ہم ہیچی میں بھی آ چکے ہیں لازمی ڈیکٹر ہے اور ڈیکٹر کے ہاتھ میں تو خود اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے جہاں برزی خود ایکٹ کر لے چاہے نئے ٹیلنٹ کو موقع ملے نہ ملو خود تو کری لے تو اپنے ہاتھ میں ہیں نہیں وہ آہ میں نے اپنے ڈراما میں تو خیر نہیں کیا کبھی بھی لیکن آپ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی سی ڈیکٹر کروں تو کوئی خاص جن کا رول نکال لوں میں ہے کیونکہ اب تو دیکھیں اب تو آہ کاشف بھی اپنے ڈرامے بودی آ گیا اور برکت بھی آ رہا ہے جی برکت بھائی برکت صدیقی صاحب ہاں جی وہ تو ماشاءاللہ کافی پہلے سے آ رہے ہیں نہیں پہلے سے آ رہے ہیں مگر اب تو ماشاءاللہ بڑا بھرپور برکت کو بہت پرانے لگتا ہوں جب یہ تنویر جمال کے ساتھ تنویر جمال صاحب کے ساتھ گن پوائنٹ میں کیا تھا ہاں گن پوائنٹ میں رہا ہمارے ہمارے لوگوں کو نہ پرانے لوگوں کا اتنا علم ہے نہ جانتے ہیں نہ پرانے یعنی جو ڈرامے ہیں جو گزر چکے ہیں جیسے محمد نسار حسین صاحب کیا کرتے ہیں لاہور سے ڈراما ایٹی فائف ایٹی ری وہ جو سلسلہ چلا تھا اردو فیچر فلم بند ہو گئی تھی اور یہ لانگ پلیس خاصل سلسل چلا تھا تو بہترل وہ بھی انسٹیٹوٹ تھے جتنے سارے پرانے لگتا تھے وہ سارے اچھا وہ وہ اس وقت کے ڈرامے اور آج کے ڈراموں میں آپ کیا سمجھ جائے مددہ کیا فرق کیا ہے مددہ وہ چیزیں ہیں اور آج آج بھی ہم دیکھتے ہم وہ ڈرامے دیکھنے ہیں تو وہ ہم دیکھتے یار یار یہ ڈراما تھا حالکہ ڈراما تو آج بھی ہو رہا ہے جی جی کام تو آج بھی ہو رہا ہے ایکٹر تو آج بھی ہیں مگر اس کو دیکھ کے جب سامنے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اب ایسے کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا ایسی کیا وجوہ آتا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے دیکھیں کوشش ہو رہی ہے اس حوالے سے اور اس میں ایک کوشش میں نے بھی کی تھی لیکن مجھے اس کا بہت شدید افسوس ہے کہ وہ پروجیکٹ میرے ہاتھ سے نکل گیا اور اس میں میں نے پڑوسی ممالک کے تین ادھکار جاوید جعفری صاحب نصیر الدین شاہ صاحب اور جینیفر ونگٹ ان کو پاکستانی پیسوں میں لے آیا تھا اچھا کیا بات کیا بات ہے یہ دوہزار سترہ کی بات ہے اس ڈرامے کا نام تھا پریزات اس پہ میں نے بہت محنت کی تھی اور کافی میری انتھاک محنت تھی اور کافی دیر دیر تک بات کرنا بہرل اس وقت جو ہے رسک لیا جاتا تھا پی ٹی وی کے حوالے سے کیونکہ ایک ہی ادارہ تھا رسک لے لیا کرتے تھے اب ذرا لوگ رسک لیتے ہوئے کتر آتے ہیں وہی دینا چاہتے ہیں جو گھر کی خواتین یا جس جس سبجیکٹ کو لوگ زیادہ پسند کریں اب جیسے پریزات کا میں نے ذکر کیا ایک بہت ہی الگ تھلک سبجیکٹ تھا اس پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا بارل وہ ایک سلسلہ یہ ہوا کہ دوسرے چینل سے ہونے اور ہو گیا اور کسی اور نے کیا بارل انہوں نے بہت اچھا کیا ایسی بات نہیں تو اپنا پوائنٹ آف ہی ہوتا ہے تو یہ رسک لینے والی بات ہے سارا سلسلہ رسک کا ہے اچھا پریزات واقعی بڑا ہٹ کیا ہو بہت زیادہ بہت بہت کلاسیک مدب وہ جو تھا احمد کیا احمد علی جی اکبر احمد جی اس نے بڑا اچھا کردار نبایا اور بہت اچھا احمد علی اٹبرمنٹ جی احمد علی اٹبرمنٹ جی وہ بہت اچھا کریکٹر واقعی ہے مدب وہ ایک لوڑ کلاس سے پھر اے سی ہوتا ہے تو وہ مدب مدب واقعی بہت زبدیس کریکٹر بہت اچھا بہت اچھا کریکٹر کیا نومان عزا صاحب نے اچھا کیا اور اس وقت بھی نومان عزا صاحب جو ہیں ماشاءاللہ چھائے میں اور اچھا فاظتہ کام کر رہے ہیں ہماری سینئرس میں سے ایک وہ بھی بہت زیادہ بہت اچھے اچھا ان کا اب تو ان کے اب تو کہتے ہیں کہ ہمارے ایکٹروں کی ساتھ ان کے اولادے بھی ساتھ ساتھ ہی آ رہے ہیں جہاں 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 تو ان کا بیٹا بھی زاویار بہت اچھا بہت اچھا لڑکا ہے زاویار اور اچھا کام کر رہا ہے ہمم کلی میں ایک آہ کلپ دیکھ رہا تھا آہ کسی حوالے سے کوئی الوی صاحب ہے ان کا نام پورا معذرت کے ساتھ آگا امار الوی ہے امار الوی ہے جہاں ان کا کچھ تذریہ تھا جی جی وہ آہ یعنی کامیاب ادھاکار مدب کامیاب ادھاکاروں کے کامیاب بچے تو اس میں زاویار اور قادوانی صاحب عبداللہ قادوانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں حرون تو ان کا ذکر کیا آہ اس حوالے سے تو میں نے اس پہ اپنا ایک کمنٹ یہ کیا کہ جی ان کو اگر اچھے ڈریکٹرز مل جائیں تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں اور بہت اچھا کام کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے وقت لگتا ہے ان لوگوں کو وقت دینا چاہیے اور یہ میں نے تو دونوں کو دیکھا کہ بہت ہی آہ زبردست کام کر رہے ہیں بڑا ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں وقت کے پابند ہیں اور بڑی بہنت کرتے ہیں جان لڑا دیتے ہیں دونوں لڑ کے تو دونوں کو میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہاں دونوں وہ حرم بھی اچھا کام کر رہا ہے ان کو وقت دینا چاہیے حرم کا بھی سیریم کے عشب چل رہا ہے جی 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 بہت اچھا میں نے کیا اور آہ کافی سا رہا گیا تھا پی ٹی وی سے آنیار ہوا تھا اس کے بعد پھر ہم آہ سمجھے کہ ہم نے سیریلز کی آہ باہر جا کے دوبئی آہ دو سیریلز کی اس کے بعد ایوریڈی پچرز میں میں نے جوب کا سلسلہ میرا شروع ہو گیا تھا چھے مہین میں نے جوب کے گزارے آہا اس کے جی اس کے فوری بات ایئر وائی ڈیجیٹل سے مجھے آفر آگئی تھی اچھا وہاں سے آفر آگئی پہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ہم نے تین سال کام کیا پھر انہوں نے اپنا ڈراما ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا پھر دوہزار آٹھ سے آہ میں نے ایک جیو کے لیے کیا تھا حسن زیہ صاحب کا تنویر فاطمہ بھی ہے ایز رائٹر ڈریکٹر اچھا بہت زبردست کیا تھا جی بہت زبردست کیا تھا اور آہ مجھے امید نہیں تھی تو وہاں پہ جب آہ ریٹنگ کے حوالے سے ہم سے بات کی جاتی تھی نا اس میں یہ ہوتا تھا کہ سٹار پلس سے پردگیہ آ رہا ہے تو اس وقت پہ آپ کا تنویر فاطمہ بھیے جا رہا ہے تو کیوں نہیں اوپر جا رہا ہے میں نے کہا دیکھئے سٹار پلس کو لوگ زیادہ فالو کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بیعث نہیں کرنی ہوتی تھی ہمیں صرف سننا ہوتا تھا تو پھر بھی اس اللہ کا بے صاحب ایسا ہے کہ اس نے کافی پذیرائی حاصل کی اس کے بعد میں نے ایک سیریل کیا میں نے خود اپروف کرایا اپنے بیہاف پہ اپنے بلبوتے پہ شدن اور ایک بازی ہمیں وہ اپروف وہا تو شدن وہ بھی حسن زیاد صاحب کے ساتھ کیا ماسٹر مائنڈ سے اس طرح سلسل سے چلتا رہا وفا ناشنا تیرے پیار کے بھروسے سیون سکائی سے کیا جہاں رہ بے کم سیون سکائی سے کیا وہ دونوں ما شاء اللہ بہت زیادہ ہٹ گئے تھے میرے سیریل سا سوپس اور وفا ناشنا ایوری ڈی پکچرز کا وہ سیریل تھا تو کافی سینئر اس میں سویل ازگر صاحب شہزاد شیخ شہزاد شیخ بھی بہت بہت یہ لوگ بڑے ڈاؤن ٹو ارت لوگ ہیں میں واقعی بڑا ان کا فین ہوں اس حوالے سے چاہے ہم ایک سین کے لیے بلائیں چاہے دس بارہ سین کے لیے بلائیں جو وقت دیا ہے اس پہ حاضر ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ ایک واقعہ چھوٹا سا یہ ہوا کہ ایک روز ہم لنچ کر رہے تھے تو طلت صاحب میں اور شہزاد شیخ اور بھی دوسرے آرٹس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ نا کیف سی کا برگر مانگو آیا اچھا شہزاد شیخ صاحب نے اب وہ بچارے ہاتھ بات دھونے کے لیے چلے گئے ایک آرٹس آئی انہوں نے کہا بھائی یہ برگر کس کا کھانا آگیا تھا جو پروڈکشن کا ہوتا ہے تو ہم نے کہا یہ شہزاد کا ہے انہوں نے کہا وہ دوسرا کھا لیں گے کوئی وہ اب میں نے کہا آپ رک جرے ہیں آپ کیا کر رہی ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کو تناول کر لیا اس کا اب وہ آئے تو آپ یقین کریں ذرا سی بھی شکن نہیں آئی انہیں شہزاد شکن ہے اب وہ دوبارہ رائیڈر لینے جاتا اور لے کے آتا وہ ایک بڑی آہ دیر ہو جانے والی بات تھی تو مطلب میں آلہ ذرفی کی بات کر رہا ہوں ان کی تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ بہترین تربیت ہے ان کی شیخ صاحب نے بہت اچھا اپنے بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کیا اور بہت اچھا اٹھایا ہوا ہے ہاں یہ بات تو حقیقت ہی ہے تو آپ اچھا چاہے کچھ ایک دو میسیج شامل کرتے ہیں جی ری کمنٹس جی ہم یہ کمنٹس ہیں توصیف قبول صاحب کا جی ری اور کہتے ہیں جناب السلام علیکم والد بھائی کیا حال ہیں آپ کے حال کے شکر بالکل چیٹھا ہوں میں آپ کے دوہوں سے بہت شکر آپ کی محبت کا اس کے بعد ہمارے سینئر جنرلس سے ماشاءاللہ مختار احمد بھائی جی مسافر پاکستانی کا سلام جی والیکم السلام تینکیو جی مسافر پاکستانی کا توصیف قبول صاحب کہتے ہیں نویت بھائی کو بھی میری طرف سے اسلام علیکم والیکم السلام چاہے ہیں ماشاءاللہ تینکیو جی بہت شکریہ آپ کی محبت کا کہ آپ نے برکل یہ میسیج بھیجا ہمیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا نویت بھائی یہ آپ ایز ای ڈیٹر جب کام کرتے ہیں تو اچھا بڑے مسائل بھی تو پیدا ہوتی ہوں گے لازمی بندہ جب سیٹ پر ہوتا ہے تو بڑے چیزیں بھی ہوتی ہیں کبھی کوئی نہیں پہنچا کبھی نہیں پہنچا کبھی چھو اور مسئلہ ہو رہا تو میں نے دیکھا عموماً کیونکہ کبھی کبھی میں بھی تھوڑے بہت کام کری لیتا ہوں کیسے ہیں کوئی بلا دیتا ہے محبت میں چلا ہے تو میں نے دیکھا بڑے مسائل ہو جاتے ہیں وہاں پر کوئی ایک بندہ لیٹ ہو گیا تو اب کیا کریں یا بیٹ بیٹ فرزر کو ایک ایکٹر پہنچا ہی نہیں کوئی مسئلہ ہو گیا کچھ ہو گیا نہیں آئے تو اس پر کیا کریں اچھا میرے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے اس کا میرے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ میں از رائٹر بھی چیزوں کو ہینڈل کر لیتا ہوں اور سچویشنز بنا لیتا ہوں آگے پیچھے کر لیتا ہوں اس سینز کو اوپر نیچے کر کے کر بھی لیتا ہوں اور اس کی اجازت مجھے پروڈیوسرز کی طرف سے اس میں میں عبداللہ قادوانی صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا تھا جب میں ان کا جہارہ بیگن کر رہا تھا اور تیرے پیار کے بھرو سے کر رہا تھا وہ کبھی اسد قریشی صاحب اور یہ عبداللہ قادوانی صاحب کبھی میرے سیٹ پہ نہیں آئے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری طرف سے کوئی دیر ہو رہی ہو دس سے دس کی جو لوکیشن ہے اس کے کام ہو جاتا تھا آرٹس آگے پیچھے ہو جاتے ہیں ایک دفعہ تو عجیب و غریب بات ہوئی تھی وہ ہوا یہ تھا کہ ایک ہمارے بڑے اچھے آرٹس ہیں ان کا کوئی کمرشل تھا اچھا وہ کمرشل تھا اچھا اس دن ہم ٹی وی کے جس دن وہ شورت تھی تو اس روز جو ہے ہم ٹی وی کے ایوارٹس بھی آناؤنس ہوئے تھے کہ یہ پروگرام ہونا ہے موب کے سینز تھے میرے پاس آہ نو سے دس سینز تھے آجا ان صاحب نے مجھ سے کہا نوید بھائی میرا بڑا امپورٹنٹ کمرشل ہے اگر آپ کہیں تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آہ لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہیں چاہی نہیں جائے جا وہ اسلامباد چلے گئے ہاں سزوکی ویگنار اس زمانے میں آ رہی تھی وہ اسلامباد چلے گئے اچھا اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جی وہ آ جائیں گے نیکس دے اور اگلے دن جو ہے اس کے اگلے دن جو ہے وہ یعنی پرسوں ترسوں ہماری شورت تھی وہ کہنے کہ یہاں میں بڑی معذر چاہ رہا ہوں بڑی موصلہ دھار بھاری شکے اچھا ہر سین میں وہ موجود تھے ہر سین میں وہ موجود یہ تو باقی بڑا میرا ایسوسییٹ بہت پریشان پرڈکشن کے کچھ لوگ جن کو بہت جائے ہیں نوید بھائی کیسے ہوگا میں نے کہا ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بہت اچھے آٹسٹ اس میں ہمارے ساتھ سبہ فیصل تھی کیا نام ہے ساجد شاہ صاحب تھے شریعہ زیدی صاحب تھے کافی لوگ تھے بہت زیادہ بہت زیادہ لوگ تھے تو پھر تیئے پایا میں نے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو بات کو وہ رکھتے آہ یعنی کانفیڈنشل رکھتے سب کے سینز کیے ان صاحب کے سینز جو ہے میں دوسروں کو دیتا جا رہا تھا اب وہ جب آئے نا تو ایک سین میں نے الگ سے بنا لیا تھا ساجد آہ ساجد شاہ صاحب کے ساتھ وہ بنا لیا تھا اور وہ چیز کلیر ہو گئی وہ ایک لنگ بن گیا کسی کو بھی نہیں پتا چاہتا ہے اسی مدلے لنگ بنا لیا لنگ بنا لیا لیا لنگ بنا لیا تو یہ ایک آسانی مطلب مجھے جو فری ہینڈ ملا ہوا ہے اس اس حوالے سے آسانی ہو جاتی ہے انہا تو جو آہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں وہ تو پھر بیٹھے رہے ہیں پھر پتہ اللہ شوٹ آگے چلی گئی پھر آہ کیونکہ نمبر آف ڈیز ایسے رکھے جاتے ہیں اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے لازم ہے این جی جا پڈکشن کا ایک بجٹ ہوتا ہے بالکل ایک بجٹ ہوتا ہے لوکیشنز ہے فوڈ ہے پھر آہ ٹریولنگ ہے ٹرانسپورٹ ہے دس ہزار چیزیں جنریٹر ہے کیونکہ جنریٹر کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا ہے کہیں بھی جنریٹر آپ کو ساتھ جاتا ہی جاتا ہے کیونکہ لوکیشنز میں جو ہے نا بجلی بوہیے نہیں ہوتی آہا وہ پھر جنریٹر ان کا ایسی بھی اس میں چھوڑا ہے اور اب تو ویسی نہیں ہوتی ہوگی اب تو ہاں اب تو بہت زیادہ ہے اب تو ویسی نہیں ہوتی ہے بجلی کے نام بھی نہیں لینا بھائی اب تو گیس بھی نہیں ہوتی تو اس لئے الیکٹر کیٹل لے کے جانے ہوگی اب تو بھائی بہت مسائل بہت ہے کہ وقت کے ساتھ سے چاہتے ہیں کروکری کا بھی سلسلہ رکھا جاتا ہے اچھا میں نہیں دیکھا میں میں کسی ایک ڈرامنگ شوٹ پہ گیا تھا میں جی جی وہاں کروکری بھی پتا ہے کروکری بھی ساتھ لے گا رہے کہ پتا چاہنا کہنے گاں وہ لاسٹر آئی تھا یہاں پر انہوں نے کروکری دی اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور فیس کر رہے ہوتے ہیں یعنی اس میں ڈریکٹر بھی مول ہو جاتا ہے ایک طریقے سے ہر بات تو کیوں کہ ہر آدمی نہیں ہوتا جو سنسر لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہاں وہ ہوتے ہیں لازمیوں ڈریکٹر تو وہ بننا عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ تیار جی اب کوئی بھی چیز ہوتی ہے کیونکہ ساری شوٹنگ کا مسئلہ ڈریکٹر کے سر پہ ہی آ رہا ہے نا وہ چیز تو اسی کے سر پر آ رہی ہے جی بلکل تو یہ واقعی مسائل بڑے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں جی تو خیر بارہ تو اب تک کتنے ڈرامے کر چکے اچھا کاسے کر چکے کامی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ملدہ تاگیما کو اور کچھ مرکال میں پچی چھپیس سال پچیس سال جہاں چھپیس سے ستائیس سال ماشاء اللہ مجھے ہو چکے ہیں جہاں اللہ نظر پت سے بچائے ملدہ ماشاء اللہ اتنا عرصہ گزار چکا اور اس عرصے میں میں تقریباً سوپس سیریلز ایز رائٹر ایز ڈریکٹر ایز ڈریکٹر پھر میں نے کافی زیادہ کام کیا تو ایز ڈریکٹر جو کام کیا وہ بھی سراہا گیا ماشاء اللہ سے اور ایز رائٹر تو وہ بہت دولے گی آپ کی ہماری ملاقات تو ہوتی رہتی ہے اور ملاقات ہم کر جاتے ہیں مگر اس ملاقات کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے مہمان سے آپ کی ملاقات کروائجے وہ مہمان ہم سے ملنا ہے اور ہم اس کو آپ سے ملواتے ہیں تو یہ ہوتی ملاقات اور اسی لئے کہتے ہیں چلو جی آج ملاقات آئی ہوئے بلکل بلکل تو آج کی ملاقات میں جناب عشق مجازی کیا نام ہے بھئی زبدست سے کیا زبدست آئی ڈی لوگوں نے بڑا رکھی عشق مجازی مجازی کیا گیا آئی جی اور کہتے ہیں جی السلام علیکم ویلکم سار نائس ٹاکنگ جی تینکیو ویرمت بہت شکریہ اور تیڑا نہ آگئی ہے تو دازے ہونا عشق مجازی کون عشق مجازی سار اور اس کے بعد جناب پھر عظیم عفضل صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم والیکم جی ہماریو فائن ٹھیک ٹاک اندلہ شکریہ اللہ آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے خوش آمدی کہتے ہیں اور اس کے بعد عمر خان بھٹی صاحب کہتے ہیں بھائی ویلکم ٹو پروگرام اور سپر ڈوپر وائسی اور سنی تمام سننے والوں کو سلیم فرام سلام فرام ڈیرہ رازی خان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ بھائی آپ کی محمد کا بہت شکریہ اور ڈیرہ رازی خان کے تمام سننے والوں دیکھنے والوں کو ہمارے سلام دیتی جگہ جی عظیم عفضل کہتے ہیں ایکٹر بننے کے لیے ایڈوائز کر دیں کہ کیا کرنا چاہیے اور جی جناب اور کہتے ہیں پریز شو کا ٹائم تین سے پانچ کر لیں تین سے چار بڑی مشکل میں لوگ پہنچ پریز شو کا ٹائم تو ہمارا تین سے چار بڑی مشکل سے لوگ پہنچے تو کیا کریں مگر کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا خیر بھر اچھا ہی بات انہوں نے اچھی کی نئے جو لوگ ہیں نئے لوگ مختصم بتائیں کہ نئے لوگ آگر آ جن کے بہت شوق ہے یار ایکٹر کہتے ہیں یہ مسئل نہیں آ رہی تو یوں گھڑے ہو کے بولنا ہے اور کرے جانا ہے تو کیا کہتے ہیں نئے لوگوں کیا ایڈوائز کریں کہ کیا کرنا چاہیے ان کو اچھا یوں کر کے بولنا ہے اور یہ تو کہنا بڑا آسان ہے وہ کہتے ہیں نا یار ایکٹن سامنے گھڑے ہوئے ڈائلاؤ گیا یوں بولے اور نکل گئے یا نہیں 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 ایسا بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں میں ایس ڈیریکٹر اگر کام کر رہا ہوں تو کیمرے کے پیچھے کوچھ ہوتا ہوں اور فرنٹ آف کیمرہ جب آتا ہوں تو جب لالبتی آن ہوتی بس اس وقت یہ سنجھے کہ سارے جو کوئی یاد ہوتا ہے نہیں یہ روک جاتا ہے یہ روک جاتا ہے یہ روک جاتا ہے نکلے کیسے اس کو نکالنا بڑا ضروری ہے تو جناب آپ کے لیے مشورہ یہ ہے ایک تو سب سے پہلے تعلیم بہت ضروری ہے تعلیم تربیت یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور بہت بڑا فیکٹر اس میں ادھکاری کے حوالے سے اور پھر آپ کا مشاہدہ جو ہے نا سب سے بڑی وہ سب سے امپورٹنٹ اور آپ بہترین ہونے چاہیے مطلب مثال کے طور پر کوئی موچی کا کریکٹر اگر آپ کو دے دیا جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی باڈی لینگویج کیسے یہ وہ کس طرح سے بات کرے گا کس طرح سے کام کرے گا کنڈیکٹر ہے یہ میں آپ کو لوڑ لیویل کے لگا ہاں اچھا اب آپ ایلیٹ کلاس پہ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا آؤٹفٹ بھی چینج ہو جاتا ہے اور پھر وہ انداز بھی آپ کا سارا چینج بھی چینج آتا آپ کی باڈی لینگویج ہر چیز ہر چیز تبدیل ہو جائے گی ایک گورنمنٹ آفسر ہے وہ کس طرح سے بات کر رہا ہے اور ایک تھانے دار کس طرح سے بات کر رہا ہے ایک پڑا لکھا تھانے دار ایسے چو وہ کس طرح سے بات کر رہا ہے اس کے اس کے نیچے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے یہ مختلف طبقات ہیں جن کا مشاہدہ ہونا بہت ضروری ہے ہاں ہمارے بڑے اچھے چیار اسماعیل تارہ صاحب مرونگ کو بڑا عبور تھا ان ساری چیزوں پہ اور بھی دوسرے بہت سارے سینئر ادھاکار ہیں وسیم عباس صاحب ہیں اور میں نام لیتا جاؤں گا بہت سارے 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 صاحب صاحب ابھی ہم ساتھ کام کر رہے ہیں مجھے بہترین کمال کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے تو یہ اتنا حسان کام نہیں ہے اس کو آسان نہ سمجھیں ہاں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے روزانہ پھر اپنے پریکٹس کریں ایک گھنٹہ ہاں اپنے آپ کو ایکٹر پہلے بعد تصریم کرنے کے آپ ایکٹر بن گئے دال دلیا آٹا وغیرہ سب لا کے پھر اس کے بعد پھر فرصت کے یہ تو اس کے ساتھ سے جناب اور توصیف کہتے ہیں جناب توصیف کو گول اور نائٹ شو تو تینکیو آجے کبھی آپ نے اتنا سارے یہ کیے سیریل کیے جی اور یہ کبھی فلم فلم بنانے کا سوچ ہے یا فلم نے کیا کب آجی میں نے آ فلم کی طرف میں آیا تھا بس اس میں آہ مجھے آہ مایوسی اس لحظ سے ابھی تک یہ ہوئی کہ وہ جو پروڈیوسر صاحب تھے آہم عجیب و غریب آدمی تھے ان کا بجٹ بنا کے دے دیا ساری چیزیں کر دی ہیں اور آہم ساری پریزنٹیشن اچھی خاصل کر کے دے دی آج پہ جلے گئے آج پہ جانے کے بعد کہنے کے نفید بھائی آ کے کرتے ہیں اچھا جی جب وہ آئے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ نوڈن ایریا چلے گئے چلے گئے کہنے کے میں نے کہا جی جو کام شروع کرنا ہے پہلے آپ وہ تو کیجئے آپ مجھے ایڈوانس کیجئے ایڈوانس اگر لے لیتا ہے نا تو شاید میں دو آزار اٹھار میں فلم کر چکا ہوتا ہوں پھر اس کے بعد نہیں سوچا آپ نے نہیں پھر میں نے کہا اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں تو پھر نہیں سوچا پھر آج کل جو فلموں کا میار اچھی فلمیں بن رہی ہیں لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن میاری کام ابھی تک سامنے نہیں آیا مگر لوگ اچھی فلمیں بن رہی ہیں تو بننے کے بعد ان کو دیکھنے کون جائے گا اتنی مہنگی فلم میں نہیں دیکھنے کہیں اچھی فلموں کو دیکھنے کہیں جیسے بھائی اچھی فلم کو اچھے ڈیفنس کی ریفٹرنگ لوگ ہی دیکھیں گے نہیں سر میں اپ ایک میلے کلاس مددہ کہاں جائے گا مددہ آپ دیکھا ہزار بارہ سو ٹکٹ لے کے مددہ کہاں جائے گا ہاں یہ ایک فیکٹر ہوگی ہے جیسے پہلے مزدور طبقہ کیپری سینما نشاد سینما پرنس سینما تک آ جائے کرتا تھا بیمبینو وغیرہ اب زہی بات ہے ایٹری ایم مال اور آہ لکشری سینما بن گئے نا جی دی وہ ایک جو سینما تھے وہ ایک الٹ سینما تھے وہ اب لکشری سینما میں آپ کو بتا کہ اب آپ بھی آکر جاتے ہیں فلم دیکھنے جائیں گا فیملی کے ساتھ آپ کے فیملی کی چار پانٹ ہو گئے جی دی تو تکہیں بارہ پندرہ سوچنا پڑتا ہے بارہ پندرہ ہزار ہوں گے تو جائیں گے نا بلکل بلکل تو اب جائیں گے تو اب بارہ پندرہ دار میں فلم دیکھ کے پتہ نہیں کیا ہو کیسی ہو چھوڑے یا جی جی تو اب وہی بات ہے کہ بلدہ فلم کے لیے وہ پیسہ بھی تو چاہیے پیسہ چاہیے آہ لیکن ایک میاری کام دیکھنے کے لیے لوگ ضرور جاتے ہیں آہ جیسے کہ ایکٹرن لو آئی تھی نبیل قریشی کی مولا جٹ آئی اور آہ ایک اور نبیل قریشی کی جو سب سے پہلی آلی فلم تھی جس میں فہاد مصطفیٰ قائد اعظم زندہ بات بھی آئی تھی نہیں قائد اعظم زندہ بات سے بھی شروع پہلی والی اس وقت دیکھیں رونگ نمبر آہ رونگ نمبر یاسر نواز نے بڑا اچھا کام کیا رونگ نمبر وان رونگ نمبر تو ہاں اس پہ میں نے رش دیکھا تھا اچھا خاصا دیکھیں وہ تھا بس یہ کہ مگر بات ہے کہ جو ہونے چاہیے وہ تو نہیں نا جا ورنہ ہماری اگر وہ بات ہے کہ ایک سینما پہلے والے ہمارے سینما ہوتے جی اور اگر یہاں سینما میں بھی اگر ٹکٹ میں تھوڑا سا آگر ڈسکاؤنٹ کر دیں وہ ہاتھ کر دیں تو کچھ فرق پڑ سکتا ہے بہت فرق پڑ سکتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور گورمنٹ کو سوچنا چاہیے مطلب آہ یہ جو ٹیکس وغیرہ ہیں ان کو ریڈیوز کر کے تاکہ عام پبلک کے لیے یعنی رکشے والا بھی دیکھ سکے بس کنڈیکٹر بھی دیکھ سکے ان کا تفریقہ تو یہی ایک طریق ہے اب سمندر پہ کب تک جائیں گے کب تک جائیں گے سمندر پہ بگر آخر میں تھاکار کے سمندر جو وہاں اب یہ کہ وہاں کوئی ٹکٹ نہیں لی گی ہمارا ٹکٹ نہیں ہے جہاں ورنہ آنے والے دنوں میں میں لگتا ہے وہاں بھی ٹکٹ نہیں ہے جب طوفان آنے والا ہوتا تو اس وقت بھی لوگ پہنچے گئے ہوتے ہیں یہ بطل یہ بڑی مزے کی بات آپ نے کہہ کہ جب طوفان آنے والا ہوتا ہے تو اس سے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تھرل کے لیے ہاں اس سے زیادہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور جناب ایک توصیر قبول کہتے ہیں بھائی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اجازت ہو جتنی دیر میں آپ کو اجازت ملے گی تنی دیر میں پروگرام ختم ہو جائے گا ہاں پھر وہ سوال اب منڈے نائٹ کیجئے گا پھر آپ زیادہ اچھا جائے گا اچھا خیر بھارت آہ تو آپ فرم کے ساتھ اب ان فیوچر آپ کی کیا planning آج کل کیا آپ آپ سوچ رہے ہیں کیا آپ pipeline میں میرے پاس کافی ساری چیزیں ہیں جو approval کیلئے گئی نہیں ہیں اور اس پہ باتچیت ہو رہی ہے پھر as an actor جو ہے وہ بھی مطلب اس طرف سے بھی calls آ رہی ہیں میرے پاس کافی تو بھائی یہ سلسلے ہیں جب ہی تو میں کہوں مجھے مجھے call کیوں نہیں آ رہی وہ call آپ کو ہی طرف ہجی ہو رہا رہی ہے جب ہی تو میں میں کہوں یاری کمال بندہ میں پہلے سوچ چاہتا تھا یاری call مجھے کیوں نہیں آ رہی تو اب پتہ چلا وہ call اسو جیسے نہیں آ رہی ہے نہیں نہیں کہ انہوں نے نام چیند کیا ہوئے ہیں نہیں آپ اپنے شعبے میں ماشاء اللہ کافی ماہر ہیں اور بھائی ایک چین میں ہم بھی تو ایک چین میں آ سکتے ہیں جی بلکل بلکل میں جب ہی تو کو انہوں نے کہا یار یار آپ کے اور بھائی نوید بھائی ہمیں سیٹ آ رہی ہے نوید بھائی call کریں گے نہیں نہیں بالکل میں مجھے کرنا پڑے گا میری طرف سے آپ کو ضبور call آئے گی انشاءاللہ بھائی اچھا یہ مساست میں ہی تو پوٹنا چاہوں گا کہ خاص طور پر ہمارے آپ کو ہوتا ہے کہ نئے auditions کے لیے ہمارے چینلز پر کوئی ایسی نہیں ہو رہی ہے جیسے پروسی ملکوں میں ہوتا ہے پروگرام ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے ایسے کیوں نہیں ہوتا ہے کیوں نئے لوگوں کو اگر auditions کے لیے بلائے جائے ان کو ایک جمع کیا جائے ایک چینل کا پروگرام نکال لے کچھ کر لے تو اس پر کیوں دھیان نہیں دے رہے ہیں ہمارے لوگ میں نے جیسے کہ آپ سے اس سے پہلے ارز کیا کہ کچھ جو quality work کر رہے ہیں کچھ production houses اور جو channels کر رہے ہیں وہ یہ ضرور سلسلہ رکھتے ہیں یہ auditions کا اور باقی چلتی کا نام گاڑی جنہوں نے اپنایا ہوا ہے سارا سلسلہ تو وہ پھر اس میں یہ مختلف قسم کی لوگ آ رہتا ہے یہ auditions وہ بھی سلسلہ دیکھیں ان کے auditions تو وہ ہی ہوتے ہیں جو ان کے اندر اندر کے ان کے پتہ جاتا ہے کہ auditions ہو رہے ہیں آپ اس میں ایک کہانی چل گئے لوگ پہنچ گئے جو ان کے جان آپ کے جاننے والے میرے جان مجھے پتہ چل گیا وہ ایک عام public کے جو auditions calling ہوتی ہے وہ ایک الیک چیز ہوتی ہے نا جی جی کہ یار آپ کو ایک کسی طرف ایک announce ہوا کہ جی فرانے ایک پاکت ایک چل رہا تو لوگ پھر اس میں چیلنٹ اپنی مخصوص مخصوص production houses اور channels کر رہے ہیں ہاں وہ ہر شخص نہیں کر رہا ہاں یہ چیز عام ہونی چاہیے اور دیکھیں کسی بھی کردار کو ڈھالنے کے لیے اس اس کریکٹر کا باڈی لینگویج جیسے میں نے اس سے پہلے بیشتر باڈی لینگویج ہے ضروری ہے ضروری ہے اس کا پرسونہ ہے اب اس لحاظ سے تو ڈھالیں گے ایسے تھوڑی کہ آہ سویل احمد صاحب جیسے ماشاءاللہ اچھے ہر کردار میں وہ وہ تو ان کے کیا بات وہ سینئر وہ تو کہتے ہیں انہوں نے تو ایکچنگ کو گھول کے پیا ہوئے نا آہ بلکل وہ تو بھر وہ اس وجہ سے ان کی تو انسٹیٹیوٹ ہیں وہ بہت بہت بڑی شخصیت ہیں وہ بڑی شخصیت مگر بات ہے کہ اب تمام لوگوں کا جمع کریں تو ہمارے یہاں سے بے پناہ ٹیلنٹ ہمارے بے پناہ ہمارے سوشل سوشل میڈیا اس وقت آپ کو بتا کہ کتنا بھرپور ہے جی جی تو سوشل میڈیا سے آپ کو کیا پھائدے ہیں آہ بلکل ہیں آہ اس میں وہی ہے دال چاول جیسے چنتے ہیں نا تو کنکر نکال کے کچھ بہتر شکل آجاتی ہے وہ نکل آتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے اب جیسے ٹک ٹاکر پچھے خاصے آگئے لیکن اس ہر ٹک ٹاکر تھوڑی وہ ادھکار بن سکتا ہے اور آہ اس طرف رجحان ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے پرڈکشن ہاؤسز کا اب آہ اور پھر ان کی فیسز بھی پھر اس لحاظ سے ہو جاتی ہیں تو ملتب یہ بہت آہ یعنی باریکی والا کام ہے آسان کام نہیں ہیں اور شاید اس لیے وہ اتنے زیادہ اس میں پڑھتے نہیں ہیں پڑھتے نہیں ہیں جی ہاں یہ یہ بہت ہے بلکل اچھا یہ پہلے تو ڈرامے آپ کو تھرٹین ایپیسوڈ ہوتے تھے اب یہ سو سو ایپیسوڈ پر چل لیں اب یہ آہ جی چھبیس ہوتے تھے پچاس ساٹھ اس طرح کا سلسلہ آہ آہ چل پڑا ہے اور یہ کیونکہ کہانی پچاس ساٹھ گانے تو اب تو سو سو ایپیسوڈ پر اب تو سکٹی سی آہ آہ لیکن اس کے ایک پلننگ ہوتی ہے اس پلننگ کے تحت ہی سارا چلا جاتا ہے مگر میں اکثر ڈراموں کو دیکھتا ہوں نوید بھائی کہ وہ لگتا ہے کہ گھشیٹ رہے ہیں وہ چند میں نے کہا نا چند ہوں گے زیادہ بڑے بڑے چیزن کے بڑے ڈرامے بڑی کاسٹ مگر میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ اس پہ ہے کیا مگر وہ چاریس منٹ کا ڈراما پینتیس منٹ ڈراما جو ہے سامنے دے گا تو اس میں تھا کچھ بھی نہیں جی ری تھا کچھ بھی نہیں ہمامن ہوتا ہے تین چار کریکٹر کو لے کے وہی بس ہواں پیلا کے وہی کہانی وہی کہانی اور پورا اپیسوڈ ختم ہو گئے جی فلانا یہ اپیسوڈ اتنا پورا ہو جو جی ری تو یہ مطلب اس طرح زبدستی کی چیزیں یہ سامائین کے ساتھ بھی ناظرین کے ساتھ بھی زیادتی والی بات ہے لازم ہے تو کھلی کھلی دھاندی ہے نی تو پتہ یہ چلا مہمان آئے میں ان کا کھانا تیار نہیں ہے ڈراما دیکھ لیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں اچھا ہمارے ہوتے ہی 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 رہا ہوتے ہی 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 بھارہ لیئے تھے بھارہ جنب آہ یہ سسرہ بلکل اور توصیر گول کہتے ہیں اوکے بھائی پلیز منڈے کو آہ جی چلے انشاءاللہ منڈے کو بلکل پروگرام میں آپ آئیے گا تو آپ اپنا جو بھی سوال ذہن میں آپ کیجئے گے انشاءاللہ میں آپ کو جواب دے دوں گا اور آپ انتماہین ہو جائیں گے ٹینشن نہیں لیں کیونکہ مختصر وقت میں مختصر بات ہوتی ہے مختصر مختصر میں تو خیر بھارہ جی اور اب اس کے ساتھ ہی جو ہے آپ کو بتا کہ بھئی یہ اس کو سار اس کو ساس بن کر دیں اس کی یہ کیا ہی ہم جی ری ہم سوری کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم نے جبکہ بند کر دیا تھا پھر پتہ نہیں کبھی کبھی اپنے آپ جیر میں پڑے ہو دب جاتے ہو خیر بھارے آہ کوئی میسیج کو پیغام دینے چاہے ہمارے آہ اپنے آپ کے فینس کو اپنے اور ہماری اسی جنریشن کو کوئی دینا چاہے پیغام تو دیکھیں پیغام آہ ایک جو عام آہ فہم الفاظ میں کہا جاتا ہے محبت میرا پیغام میں جو ہر ہر جگہ پہنچے دوسری بات یہ کہ اپنے بڑوں کی آہ عزت کیجئے ان آہ تہذیب سے پیش آئیے اس میں آپ کافی آگے بڑھ سکتے ہیں اور دعائیں لیجئے لوگوں کی صحیح بات اور آہ دعائیں اس طرح سے بھی لی جاتی مطلب ضروری نہیں ہے کہ کسی کی مدد کر دی اور ویسے دعا لی جائے آہ کسی کو کام میں آگے بڑھا دیں کسی نہ کسی طریقے سے کام میں آگے بڑھا دیں اور ان کی ان کی فیملی کی دعائیں لی جائیں صحیح بات یہ حقوق اللہ بعد اس سوالے سے میں کہہ رہا ہوں مطلب یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سب سے امپورٹنٹ حقیقت بلکل صحیح کا جا اور چلیں بلکل جی ضرور اور انشاء اللہ تعالی آپ سب کا بہت شکریہ آپ سے اپنے وقت ہی ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ کہنا آپ سب کی وجہ سے ہمیں یہ موجود ہوتے ہیں اور یہ کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ سے ملاقات کرے جائے آپ سے کچھ گپ شپ ہو جائے کچھ آپ کو پتہ چل جائے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ چیزیں تو ہی ہوں آسان ہوتی ہیں مگر ہر کام آسان نہیں ہوتا ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے اور بہت سفر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے تو انشاء اللہ باپ سے ملاقات ہوگی آہ پیر کے رات کو اپنا بہت سارا خیال لکھے کے اجازت دیجئے اجمل شعبی کو اور نمید بھائی آپ کا تینکیو ارمچ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ تینکیو جزاک اللہ اجازت چاہتے ہیں اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ